اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ اندر جو ہے جا کر اس کو نماز پڑھنے کا موقع اور خوش نصیبی اس کو حاصل ہو جائے یا پھر وہ کعبت اللہ کے اوپر جو چھت ہے اس پر اسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا موقع میسرہ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ایسی صورت میں وہ شخص کس جانب رخ کر کے نماز پڑھے گا تو اس بارے میں علماء نے بات لکھی ہے کہ اگر وہ کعبت اللہ کے اندر بیت اللہ کے اندر اگر اندر کے حصے میں اندرونی حصے میں نماز پڑھ رہا ہو تو وہ جس جانب بھی چاہے رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے اسی طریقے سے اگر وہ چھت پر نماز پڑھ رہا ہو تو ایسی صورت میں بھی اسے اختیار ہے کہ وہ جس جانب بھی رخ کر کے نماز پڑھ ہے ہم یہ مسئلہ دیکھ سکتے ہیں فتحہ ہندیہ وولیم نمبر 1 پیج نمبر 63 پر